اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹیس نیوز لیٹیس نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ناظرین کچھ دن پہلے نادیا افکر نے ایک بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بچے نہیں چاہیے اور وہ اور ان کے شوہر بہت خوش ہیں یہ بات بہت کانٹرو برشل ہوئی لیکن اب نادیا کا ایک اور بیان سامنے آ گیا ہے جس میں نادیا نے کہا ہے کہ بے اولادی کی اصل وجہ سوچا تھا اس پر کبھی بات نہیں کروں گی یہ بہت تکلیف دے تھا اب میرے لیے لیکن لوگوں کے میرے اس بیان کے بعد جو انہوں نے میرے لیے باتیں کی ہیں اس پر مجھے اب اپنا موں کھلنا پڑا ہے نادیا افکر نے کہا کہ میں نے برسوں پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کبھی بھی عوامی سطح پر کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ ایک تکلیف دے بات ہے یہ اب بھی ہے لیکن اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں حیران ہوں کہ جس طرح سے خواتین نے ایک شو میں میری ذاتی بیان پر رد عمل دیا میں اس بات پر بختا یقین رکھتی تھی کہ تمام خواتین چاہے ان کے بچے ہوں یا نہ ہوں جانتی اور سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ کتنا نچی ہے مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ تمام خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ سفر کتنا تکلیف تھے ہو سکتا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں نے مجھے تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں کتنی غلط تھی ان جذبات اور خالات کا اظہارت اکرہ نادیا افکر نے سوشل میڈیا پر کیا اس کی وجہ ایک شو میں ان کے گفتوگو کی دوران ان کے بچے نہ ہونے کے بارے میں ان کا جواب تھا انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ سال میں بچے نہ ہونا ان کا اپنا انتخاب تھا شو میں نادیا افکر ان کے دوست امیر رانہ مدو تھے نادیا افکر کو ان کے مدہ ان کے کرداروں کے وجہ سے بہت خوش مزاج اور شرارتی سمجھتے ہیں اسی حوالے سے خوشکوار محل میں ہستے کھلکلاتے گفتگو ہو رہی تھی کہ نادیا کے مزاج پر بات آئی جس پر لطف لیتے ہوئے انہوں نے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ہم آہنگی کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کسی زمانے میں چڑیل رہی ہیں لیکن ان کے شوہر بہت متحمل مزاج ہیں ان کی غیر موجود کی میں گھر سنبھالنے کا ذکر کرتے ہوئے نادیا نے ذکر کیا کہ ان کے پاس دو کتے ہیں کیونکہ ان کے بچے تو ہیں نہیں تب ہی ایسن نے ٹوکتے ہوئے پوچھا بائی چوائس نہیں ہے نادیا نے جواب دیا ہاں ایک وقت تھا میں نے سوچا تھا پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں دنیا میں اتنے بچے ہیں میں بہت خوف زدہ ہوں میں پریشان ہو جاتی ہوں اپنے دوستوں اپنے بھائی کے بچوں کیلئے کیونکہ یہ دنیا بہت عجیب ہو گئی ہے یہ کہتے ہوئے نادیا نے اپنے آنکھوں کے کنارے بھی صاف کیا اور ان کا یہ عمل بظاہر حلقے پھل کے انداز میں ہونے والی گفتگو کی وجہ سے نظر انداز ہو گیا اس پر شو میں شریک ادھکار اور نادیا کی دوست امیر رانہ نے کہا ایک بات تو تیہ ہے کہ نادیا دنیا کی بہترین بی بی سیٹر ہے یہ بہت پیار کرنے والی اور خیال رکھنے والی ہیں یہاں سے بات دوبارہ نادیا افکن کے شہر ان کے درمیان ذمہ داریوں پر تقسیم پر چلی گئی لیکن نادیا کے اس بیان کو اگلے چند دن تک مختلف نیوز پلاتفارمز پر کچھ ایسی ہیڈ لائنز کے ساتھ شائع کیا گیا بچوں کے خواہش نہیں دنیا میں بہت بچے ہیں نادیا افکن نادیا افکن کو بچوں کی خواہش کیوں نہیں بچوں کی خواہش نہیں نادیا افکن نے ایسا کیوں کہا لیکن ان تمام ہیڈ لائنز کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد نادیا افکن آخر کار بول پڑی نادیا نے اپنے انسٹرگرام پر ایک تفصیلی پوسٹ آلی جس پر ناصف انہوں نے اپنے بیان پر غیر حساس تبصوروں کا ذکر کیا بلکہ اپنے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے اپنے تکلیف کے تجربات کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا ستم زریفی ہے کہ یہ تفسر کرنے والی خواتین ہیں ان کی تکلیف کے تفسر ظالمانہ رائے سخت پیغامات اور ہمدردی کی کمی جس نے مجھے اپنے فیصلہ بدنے پر مشبور کیا اور اب میں بتا رہے ہوں کہ میری شادی کو پندرہ سال ہو چکے ہیں ہم دونوں کو بچے پسند ہیں ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بھی ایک بچہ ہو لیکن اللہ کے منصوبے الگ ہوتے ہیں میرے دو مسکریجز ہوئے میں نے تین نکام آئیو آئی بیولادی کا علاج بھی کروایا میں نے دو بچوں کو ان کی پیدائی سے پہلے کھونے کے بعد دپریشن کا بھی مقابلہ کیا اس معاملے میں نادی نے اپنے شوہر کی بہت تاریخ کی کہ میرے شوہر جوڑی میرے سفر میں غیر معمولی طور پر سمجھدار اور معاپن رہے انہوں نے بتایا ان پر غیر حساس اور تکلیف دے کرنے والے خواتین ایسی بھی تھی جو ان کے پاس موجود ہیں ان کا کہنا تھا پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے بتایا کہ ان میں ہم دردی کی کتنی کمی ہے ایک ساریف نے کہا کہ کسی کو بھی اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اور ایک عورت ہونے کے ناتے یہ آپ کی مرضی یا فیصلہ ہے میں یقین کر سکتی کہ آپ کو اپنے صفائی دینا پڑی میں آپ کے درد کو محسوس کرتی ہوں یہ مجھ پر بھی گزرا ایک اور ساریف نے لکھا کہ ہمارے معاشروں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں لوگوں کے بارے میں رائے ذنی کا حق حاصل ہے کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے لیے بچہ پیدا نہ کرنا کتنا تکلیف دے ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانے دور پر جس حالت سے گزرتی ہے وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اگر آپ کا خاندان ہے تو الحمدللہ لیکن اگر کوئی اور نہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مرضی ہے جی ناظرین یہ بلکل صحیح بات ہے نادیا افکر نے اگر اپنے تکلیف کو چھپا کر بات کی اور بہت لائٹر مورن میں بات کی تو ہمیں بھی ان کی اس سوچ کو ویلکم کرنا چاہیے تھا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ نادیا خان جہاں پہ بھی ہیں جیسے بھی ہیں کچھ رہے